لبنان میں سیکرٹ آپریشن کے ذریعے اسرائیل نے اراری کا خاتمہ کر دیا کئی حماس کمانڈر ترکیہ میں بھی موجود ہیں ایسے میں ترکیہ کو ڈر ہے کہ کہیں لبنان جیسا آپریشن ترکیہ میں نہ ہو جائے اس لئے ترکیہ نے دو سمدری راستے بلاک کر دیئے ہیں سالے آل اروری کی ہتیا سے اسلامی دیش گھسے میں ہے جس کا اثر دکھنے لگا ہے جہاں ایک طرف ہجباللہ اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے وہی ترکیہ نے امریکہ کو پریشانی میں ڈال دیا ہے جس سے زیلنسکی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں ترکیہ نے بریٹش جہازوں کو روک دیا ہے بریٹش جہاز ہتھیا لے کر یوکرین جا رہے تھے ترکیہ نے کالا ساغر روٹ بلاک کر دیا ہے بھوم ادیس ساغر روٹ بھی جام کر دیا ہے بریٹن کے دو جہاز یوکرین نہیں پہنچ پا رہے ہیں زاہر ہے ایسے میں یوکرین کو وقت پر ہتھیاروں کی سپلائی نہیں ہو پائے گی جبکہ روس تابر توڑ حملے کر رہا ہے ایسے میں اب امریکہ ترکیہ سے بات چیت کر کے روٹ کھلوانے کی کوشش میں ہے لیکن ترکیہ کی طرف سے کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں لیبنان پر پھر سے حملہ نہ ہو اسرائیل اسلامیک دیشوں پر حملے نہیں کرے امریکہ ایسے حملوں میں اسرائیل کا ساتھ نہ دے ترکیہ میں کوئی بھی سیکرٹ آپریشن نہ کیا جائے دراصل ترکیہ امریکہ سے آشواسن چاہتا ہے کہ ترکیہ کو اس جد سے باہر رکھا جائے اس بیچ یہ بھی خبر سامنے آئی کہ کئی ہماس لیڈر ترکیہ میں چھپے ہوئے جن کے خلاف ازرائیل اروری جیسا آپریشن چلا سکتا ہے تینتس ازرائیلی جاسوس گرفتار ترکیہ نے کیے گرفتار ترکیہ میں آپریشن کی تیاری ترکیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار کیے گئے جاسوسوں سے اسے خوفیا انپٹ ملا ہے کہ موساد ترکیہ میں لیبنان جیسا حملہ کر سکتا ہے موساد ترکیہ